اور سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں ریویو کروں گا مارکٹ کا کہ مارکٹ میں اس وقت سینیریو کیا ہے ہم سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں پروپر ڈیفینس کی ڈی ایچے سٹی کی اور بیریہ ٹاؤن کی بات ہم بعد میں کریں گے ڈیفینس میں اس وقت خرید و فروخت بلکل نا کے برابر ہیں بلکل جو ہے وہ سمجھنے کے بہت ہی سلو مارکٹ چل رہی ہے جو بہت جینین کلائنٹ ہے جینین سے مطلب وہ کلائنٹ جس نے اپنا گھر بیچ دیا ہے جو نازم آباد میں یا ڈیفینس میں یا لالو خیت میں ایکس ویجٹ کراچی کے کسی بھی شہر سے ڈیفینس موو ہونا چاہتا تھا اور وہ اپنا گھر بیچ بیٹھا ہے وہ اس وقت پرچیزن کر رہا ہے ڈیفینس میں نئے گھروں کی بنسبت پرانے گھروں کی خرید و فروخت زیادہ تیز ہے اگر نیا گھر پندرہ کروڑ سولہ کروڑ کا جو مارکٹ میں اولیبل ہے سترہ کروڑ کا اس کی خرید و فروخت انتہائی کم ہے اور بہت سلو ہے لیکن اسی کے برقس ہم دیکھیں تو پرانے گھر جو ہیں جو سوہ آٹھ ساڑھ آٹھ کروڑ کے پرانے بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس سال پرانے گھر جو کہ آلموسٹ پلوٹ پرائس پر جو گھر مل رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں ان گھروں کی خرید و فروخت تیز ہے گیارہ سوہ گیارہ کروڑ کے گھر بارہ کروڑ کے گھر بھی اس وقت نہیں بک رہے جو گھر بک رہے ہیں وہ نو اور آٹھ کروڑ کے اندر کی برہش اس پر بک رہے ہیں اوورال انویسٹر کی اگر بات کی جائے کہ انویسٹر کس جگہ کام کر رہا ہے یا انویسٹر کس جگہ پر اس کو چام مل رہا ہے تو اس کے لیے میرا جواب ہے نو انویسٹر کے لیے کچھ نہیں ہے مارکٹ میں جو بھی چیز سستی مل رہی ہے وہ سستی تو مل رہی ہے لیکن انڈ یوزر کے لیے اس وقت بائر کا بزار ہے سیلر کا بزار نہیں ہے سیلر جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر چیز دے رہا ہے اور بائر جو ہے وہ بلکل مغرور اور مغروری میں ہونے کے بعد وہ چیز لے رہا ہے اور بائر کی کوئی زبان نہیں ہے بائر ایک وقت کہتا ہے کہ میں جی یہ چیز دس میں لے لوں گا اور کل آ کر کہتا ہے کہ میں یہ چیز نو کروڑ میں لوں گا ساڑھے نو میں لوں گا سوا نو میں لوں گا میں دس میں نہیں لوں گا تو اس وقت جو تو نیڈی سیلر ہے بہت سارے لوگ نیڈی ہیں وہ جنابے والی اپنی چیز سیل کر رہے ہیں اب جناب ہم بات کرتے ہیں پلوٹوں کی کیا سیچویشن ہے دیفنس میں پروپر دیفنس میں اس وقت فیز ایٹ کی اگر ہم بات کریں تو فیز ایٹ میں چالیس سے پچاس لاکھ روپے ساٹھ لاکھ روپے ایک پلوٹ کی پرائس پر کریکشن آ گئی ہے آپ اگر دیکھیں تو سٹاف کے جو پلوٹ ہیں فیز ایٹ کے سو گس کے جو دو پچھتر دو اسی سے کم کا نہیں ملتا تھا وہ اس وقت دو بیس اور تیس کی سروننگ میں آ گیا ہے سو گس کے اوپر پچاس لاکھ روپے ٹوٹ گئے ہیں سوا تین کروڑ کا ایک سو بیس گس ملتا تھا جو کہ اس وقت دو اسی اور پچاسی کی سروننگ میں آ گیا ہے اور دیڑ سو گس کے بہت لیمٹیڈ پلوٹ تھے تو اس کے بارے میں مجھے کوئی نو ہاؤو نہیں ہے اچھا جی پانچ سو گس کا پلوٹ اگر آپ جنرل فیز فائف میں سکس میں سیون میں ایٹ میں لینے جاتے ہیں جو جنرل کیٹیگری کا پلوٹ ہے وہ آپ کو ساڑھے سات کروڑ سوا سات کروڑ مینیمم سے مینیمم سات کروڑ کا بھی مل جاتا ہے اگر آپ اوپر کی اسٹیوٹوں پر چلے جائیں اکتیس باتیس تین تینتیس چونتیس اسٹیوٹوں پر چلے جائیں لیکن اگر آپ اوپر کی اسٹیوٹوں پر چلے جائیں جو کے چھوٹے نمبر ہیں اٹھارہ انیس بیس سترہ سولہ تو وہاں پر پلوٹ کی پرائز بڑھ جاتی ہے جو پوس لوکیلٹیز ہیں جیسے کنٹرمنٹ بورڈ کا ایریا ہے اور اس کے بعد حیلال پارک کی سراؤنڈنگ ہے ان سراؤنڈنگز میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو نو کروڑ کے آگے پیچھے پلوٹ ملتا ہے پانچ سو گس کا اور بکتہ بھی اسی پلائز میں ہے لیکن اگر جنرل کیٹیگری میں آپ چلے جائیں جنرل پلوٹ پر چلے جائیں تو وہ سوہ ساتھ ساڑھے ساتھ پونے آٹھ انڈیوٹوں میں بھی پلوٹ مل جاتا ہے فیز ایٹ میں اگر آجائیں زون اے فسٹ بیلٹ سیکنڈ بیلٹ تھرڈ بیلٹ فسٹ بیلٹ میں ابھی بھی سوہ نو ساڑھے نو کی لوگ دیمانڈ کر رہے ہیں سیکنڈ بیلٹ میں نو جیسی دیمانڈ کر رہے ہیں اور تھرڈ بیلٹ میں پونے نو ساڑھے آٹھ جیسا ریٹ ہونا چاہیے اور اس میں بھی وہی کیٹیگری فال کرتی ہے اگر آپ اوپر کی سٹریٹ پر چلے جائیں مطلب اگر بڑے نمبر پر چلے جائیں تو وہاں پر بھی ساڑھے 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 ریٹ آجاتا ہے اور اگر چھوٹے نمبر پر آجاتا ہے تو وہ پھر سے نو ساڑھے نو اور ساڑھے نو کی طرف چلے جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں زون بی کی زون بی کی بات کرتے ہیں تو زون بی میں اس وقت منیمم پلوٹ جو ہے پانچ سو بس کا وہ پونے آٹھ کروڑ کا ہے اور میکسیمم سائٹ پر پونے آٹھ کروڑ کا ہے اور منیمم پلوٹ جو ہے وہ سوا پانچ سے ساڑھے پانچ کروڑ کا ہے بیلٹ وائز اس کے بعد اگر انویسٹر انویسٹر کو کہیں چام نظر آ رہا ہے تو وہ بلکل جو فیز ایک میں ساحل کی جو پٹیاں ہیں ساحل کا تین سو بس کا پلوٹ جو کہ چار کروڑ سوا چار کروڑ کا ہو گیا تھا ابھی وہ تین کروڑ اور سوا تین کروڑ کی سراؤننگ مر چل رہا ہے اس میں اگر انویسٹر کوئی خریدے تو آنے والے امید ہے کہ آنے والے چھ مینوں میں سال میں انویسٹر کو کچھ پروفٹ مل جائے جلدی نہیں ملے گا انویسٹر کو ہولڈ کرنا پڑے گا سبر کرنا پڑے گا اگر انویسٹر سوچے کہ جی میں آج اٹھاؤں اور کل بھی دوں تو اٹھائی گروہ کا بزار نہیں ہے اس کے بعد کوسٹل سٹیٹیں جو ہیں وہاں پر جنابے والی آپ کو پلوٹ پانچ سو بس کا ساڑھے تین کروڑ پونے چار کروڑ میں مل جاتا ہے ساحل کی پٹیوں میں پانچ سو بس کا پلوٹ بھی آپ کو تین لگے چار کی سراؤننگ میں مل جاتا ہے اسی طرح ڈیفینس سٹیٹوں پر بھی یہی پرائس ہے آل موسٹ پرائسس یہی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی جنابے والی ڈیفینس کی بات اب ہم چلتے ہیں جی ڈی ایچ ای سٹی کی طرف اور اب ہم بات کرتے ہیں ڈی ایچ ای سٹی کے حوالے سے لیکن یہ ویڈیو لگ بھی ہو جائے گی آپ دوسری ویڈیو میں میں آپ کو ملتا ہوں ڈی ایچ ای سٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس میں اور انشاءاللہ اگر آپ لوگو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ